کراچی پولیس نے سیون بم دھما کے کوئٹا میں ہزارہ برادری کے قتل عام اور کوئٹا بائی پاس دھما کے سمیں دہشتگردی کی متعدد وارداتوں میں ملوث کل ادم لشکر جھنگری کے دو دہشتگردوں کو گرفتار کر کے بھاری مقدار میں اسلحہ پرامت کر لیا ہے یہ بات ڈی آئی جی ایسٹ آمیر فاروقی نے اپنے دفتر میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتائی انہوں نے بتایا کہ ملیر پولیس نے کل ادم لشکرے جھنگری کے دہشتگردوں فرقان بنگلزائی عرف عبداللہ ولد عبدالمید اور علی اکبر عرف حاجی ولد سورمار خان کو گرفتار کر کے نو نائن ایم ایم پسٹول ہینڈ گرینیڈز اور گولیاں برامت کر لی دو خطرناک دہشتگرد جن کا تعلق دائش سے ہے وہ گرفتار کی ہیں ڈسٹرٹ ملیر پولیس کراچی نے اور اس میں وفاقی انٹیلیجنس ادارے کی مدد شامل تھی اس میں جو یہ لوگ گرفتار ہوئے ہیں ان کا تعلق ایک جو سیون بم دھماکہ ہوا تھا اس کا مرکزی ملزم ہے ایک اور دوسرا جو ہے وہ کراچی میں اغوارہ برائی تاوان کی وارداتوں میں ملوث تھا اس کے کیسز آپ کو میں بتاؤں گا جو کہ اپنی تنظیم کے لیے فانڈ اکٹھا کرنے کے لیے کیٹنیپنگ فور رینسم کرتے تھے ان کے مقدمات گڑاب سوٹی تھانے میں درس کر لیے گئے ہیں اور جو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پہلا مرکزی ملزم جو ہے فرقان بنگلزائی انہوں نے کہا کہ ملزم فرقان بنگلزائی کل ادم لشکر جھنگوی کی اسکری ونگ کو کمانڈ کرتا تھا اور سندھ ابلوچستان میں متعدد سنگی نویت کے مقدمات میں مطلوب تھا ملزم نے دوران تفتیش انکشاف کیا کہ مفتی ہدایت اللہ ڈاکٹر مصطفی نومان اور مقبول نے سیون شریف پر حملہ کرنے کی منصوبہ بندی کی سیون جو دھماکہ ہوا تھا اس میں اس کا مرکزی کردار ہے بلکہ کوئٹہ میں جو الیکشن والے دن بائی پاس مشرقی بائی پاس کے اوپر جو دھماکہ ہوا تھا خوچکش اور جس میں پولس والوں کو نشانہ بنانا کی کوشش کی گئی تھی اس کا ماسٹر مائنڈ بھی یہ ہے اور اس کے علاوہ جو دیگر کوئٹہ میں بہت ساری وارداتیں ہوئی ہیں جس میں ہزارہ برادری کے لوگوں کو ٹارگٹ کیا گیا ہے ڈی آئی جی ایس نے بتایا کہ ملزم اکبر علی کل ادم لشکر جنگوی کا اہم رکن ہے سلمان بادینی اور سعید تقوی جو کہ کل ادم لشکر جنگوی بلوچستان کے اہم اسکری کمانڈر تھے جو کہ سیکیورٹی فورسز کے دو آپریشنز میں ہلاک ہوئے تھے سلمان بادینی اور سعید تقوی جو کہ کل ادم لشکر جنگوی بلوچستان کے اہم اسکری کمانڈر تھے جو کہ سیکیورٹی فورسز کے دو مختلف آپریشنز میں ہلاک ہو چکے ہیں دونوں کمانڈر ملزم اکبر علی کے داماد تھے ملزم اکبر علی اغوارہ برائے تاوان کی وارداتیں کرتا تھا ملزم اور اس کے ساتھیوں نے نومبر دوہزار سترہ کو کراچی کے علاقے ٹیپو سلطان سے عابض سحیل نامی شخص کو اغواہ کیا اور پینتیس کروڑ روپے تاوان طلب کیا جس کی ادم ادائیگی پر مغوی عابض سحیل کو ہلاک کر کے منگو پیر کے علاقے میں واقع مکان کے تیہ خانے میں دفن کر دیا تھا جس کی لاش بعد میں کراچی پولس نے برامت کرائی تھی